موسیقی 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 گئی ہے اور مغربی بنگال کے گورنر جگدیب دھنکڑ کو طلبہ نے جادف پور یونیورسٹی کی تقسیم اثنات تقریب میں جانے سے روپ دیا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی کا زبال آگیا ہے انہوں نے ریاستی حکومت پر تعلیم کو قید کرنے کا الزام آیت کیا اور پندرہ دسمبر کو علیگر مسلم یونیورسٹی میں حجوم کے ذریعے بابی سید کو توڑنے کا سی سی ٹی وی فوٹج سامنے آیا ہے جس میں ایم یو کے اندر سے حجوم گیٹ کو توڑ کر باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے وہی گیٹ کے باہر ایم یو کی پروکٹوریل ٹیم اور حفاظتی اہلکار انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پندرہ دسمبر کو ایم یو کیمپس کے طلبہ کے ساتھ حجوم کے ذریعے سی اے اے کی مخالفت میں مظاہرے کے پیش نظر احتیاط انگیٹ کو بند کیا گیا تھا اس وقت کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اور مینگلور میں بھی شہریت قانون کے خلاف انیت دسمبر کو ہوئے اعتجاج مظاہرے کے دوران تشدد کی سی سی ٹی وی تصویریں سامنے آئی ہیں ان تصویروں سے صافتہ چلتا ہے کہ شرپسند پوری طرح سے تیار تھے اور وہ ہتھیار بنتے شرپسندوں نے پہلے پولیس پر حملہ کیا جس کے بعد جواب میں پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی شرپسندوں نے بچوں اور خواتین پر بھی پتھر برسائیں جو افسوسناک ہے اور نایف صدر جمہوری ایم ون کے ناریو نے کل آندر پردیش کے تاڑے پلی گوڑم میں واقعہ این آئی ٹی کے پہلے جلسے تقسیم اصنات میں حصہ لیا اس موقع پورا انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں کے مسائل کا زیادہ سے زیادہ حل نکالا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی کو آسان بنانے میں ٹیکنالوجی کا بڑا اہم رول ہے اور آج پورے ملک میں کرسماس کا تہوار منایا جا رہا ہے گوہ کی راجتانی پنجی میں بھی کرسماس کی دھوم ہے کرسماس کی موقع پر رنگ برنگی روشنیوں سے شہر کو سجایا گیا ہے بچوں میں سینٹا کلاؤس کی ڈریس سے متعلق بے حد جو شخروش ہے تو وہی نوجوانوں میں سینٹا کی ٹوپی سے متعلق تمام دکانے کرسماس کی ٹری اور گریٹنگ کارڈس سینٹا کلاؤس کی ٹوپی لباس سٹارڈس رنگ برنگی لائٹوں سے سجے ہوئے ہیں بازاروں میں رونک دیکھ کر بچوں میں بھی کرسماس ڈے منانے کا کافی جو شخروش پایا جا رہا ہے لوگ تمام طرح کی تیاریوں میں مصروف ہیں اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فیلحال اتنا ہی اور آپ سبھی ناظرین کو کرسماس ڈے کی بہت بہت مبارک بات اسی کے ساتھ ہی شبا خیر